السلام علیکم یہ تنزو مزاہ پر پترس بخاری کا مضمون ہے سویرے دکل آنکھ میری کھلی اس کو آج ہم پڑھنے والے ہیں اس سے پہلے پترس بخاری کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ احمد شاہ بخاری ان کا اصلی نام تھا لیکن پترس بخاری کے قلمی نام سے پین نیم سے مشہور ہو گئے یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت تھوڑا لکھا ہے صرف دس یا گیارہ مضمون ہے جس کا مجموعہ مضامین پترس ہے یعنی پترس کے مضامین صرف دس یا گیارہ مضمون ہیں ان سی آئی ٹی کے حساب سے دس لکھے ہوئے ہیں دس کی بنیاد پر سوچئے یہ شخص آپ کی گیارہویں کی کتاب میں بھی اس کا مضمون ہے بارہویں کی کتاب میں بھی ہے اور گریجویشن میں جائیں گے پی جی میں جائیں گے وہاں بھی آپ کو یہ شخص پڑھنے کو ملے گا اندازہ لگائیے یونائٹڈ نیشنز جس کو آپ جانتے ہیں اقوام متحدہ اس میں انہوں نے کام کیا ہے اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ بات میں سے بات سیدھی بات سے مزاہ پیدا کرتے ہیں لفظوں کے اُلٹ پھیر سے نئے جملے تیار کر دیتے ہیں اور خود کو مزاہ کا نشانہ بناتے ہیں دوسروں کو ہسنے کا موقع دیتے ہیں خود کو مزاہ کا مزاق کا نشانہ بنا کر اور عام انسانی کمزوریاں جو ہے نا ان کو تنس کا نشانہ بناتے ہیں اور تلخی کا حساس پیدا کیے بغیر تنس کر دیتے ہیں جو تنس کا مقصد ہے اسلاح کرنا وہ تب ہی پورا ہوتا ہے جب تلخی کڑواہت پیدا نہ ہونے پائے پڑھنے والے کو برا نہ لگے مزاق کے پیرائے میں اس طرح بات کو پیرو دو کہ پڑھنے والا مقصد کو سمجھ جائے کہ ہاں یار واقعی غلط بات کر رہا ہوں میں واقعی معاشرے میں ہماری برائی ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے تو یہ مضمون اب سیدھا ہم پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ گیدر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی پر برہم چاری سے برسبیل تذکرہ کہہ بیٹھے ایسی تذکرے کے طور پر ایسی چرچہ ہو رہا تھا کہہ بیٹھے کہ لالا جی امتحان کے دن قریب آئے جاتے ہیں آپ سہر خیز ہیں صبح جلدی اٹھتے ہیں سہر خیز ہیں صبح جاگ جاتے ہیں ارلی برڈ ہیں ذرا ہمیں بھی صبح جگہ دیجئے گا وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے بھوکے بیٹھے تھے دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی کچھ دیر ہم سمجھے کہ خواب ہے ابھی سے کیا فکر کرنا جب جاگیں گے لا حول پڑھ لیں گے خواب دیکھنے کے بعد برا خواب دیکھنے کے بعد کہ جب جاگیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے لیکن گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی اس مکہ بازی کو پہلے مکہ بازی کہا پھر اب گولہ باری کہنے اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں سراہی پر رکھا ہوا گلاس جلتہ رنگ کی طرح بچنے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کلینڈر پینڈیولم کی طرح ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا ماننا پڑا کہ ہم جاگ چکے ہیں اور یہ سب کچھ اصلیت میں ہو رہا ہے مگر اب دروازہ ہے کہ لگتار کھٹ کھٹایا جا رہا ہے میں کیا میرے آبا و اجداد کی روحیں میرے باپ دادا کی روحیں اور میری قسمت خابیدہ میری سوئی ہوئی قسمت بھی جاگ اٹھی ہوگی بہتری آوازیں دیتا ہوں اچھا اچھا تینکیو جاگ گیا ہوں بہت اچھا نوازش آ جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں میں ادھر سے بولے جا رہا ہوں لیکن سنتے ہی نہیں خدایہ کی صافت کا سامنا ہے یہ سوئے ہوئے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں کم کہہ دیا کرتے ہوں گے کہتے تھے نا وہ جب کوئی مردے کو اٹھانے کا بات آتی تو وہ کم بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ کو ملا تھا زندہ ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو چھوڑ دیا مردے کے پیچھے لٹھ لے کر تھوڑی پڑ جاتے تھے توپیں تھوڑی داغتے تھے یہ ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹکنی کھول دیتے پیشتر اس کے اس سے پہلے کہ بستر سے باہر نکلیں دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ بس اہلِ ذوق ہی لگا سکتے ہیں ذوق والے شوق والے آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو توفان تھما اب جو ہم نے کھڑکی اور روشندان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کازب کی جتنی نشانیاں سنی تھی ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئی تو فکر سا ہو گیا کہ آج سورج گرہن نہ ہو سمجھ میں آیا تو پڑوسی کو آواز دی لالا جی لالا جی جواب آیا ہوں صبح کازب ایک ہوتی ہے صبح صادق اصلی صبح جب ہو جاتی ہے تو فجر کا وقت آپ جانتے ہیں نا شروع ہو جاتا ہے ایک ہوتی ہے صبح کازب صبح ہونے سے پہلے جو ہلکیل کی سفیدی شروع ہو جاتی ہے وہ اصل میں صبح کی علامت نہیں ہوتی وہ جھوٹی صبح ہوتی ہے اس کے بعد جب صحیح سفیدی اور رونوما ہو جاتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں صبح کازب کی ہم نے نشانیاں سنی تھی نظر نہیں آئی ایک بھی تو ہمیں لگا کہ یہ اندھیرہ اتنا زیادہ کیسے ہو رہا ہے سورج گرہن ہو گیا کیا میں نے کہا آج کیا بات ہے کہ اندھیرہ اندھیرہ سا ہے دن نہیں نکلا کہنے لگے تو اور کیا تین ہی بجے سے سورج نکل آئے تین بجے کا نام سن کر ہوش اڑ گئے چونک کر پوچھا کیا کہا تم نے تین بجے ہیں کہنے لگے تین تو نہیں کچھ سات ساڑے سات منٹ اوپر تین ہیں میں نے کہا رہے وہ کمبخت خدائی فوجدار بتتمیز کہیں کہ میں نے تُس سے یہ کہا تھا کہ صبح جگہ دینا یا یہ کہا تھا کہ سیرے سے سونے ہی نہ دینا تین بجے جاگنا بھی کوئی شرافت کی بات ہے ہمیں تُو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے تین بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو آج دادا جان کے منظوریں نظر نہ ہوتے دادا جان ہمیں کتنا پیار کرتے ان کی نظر کے منظور ہوتے ہر وقت ہمیں دیکھنے کی ہر وقت ہمیں دیکھتے رہتے تین بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں امیر زادے ہیں دل تو چاہتا تھا کہ آدم تشدد کو خیر بات کہہ دوں نون وائلنس کو آدم تشدد جہاں تشدد نہ ہو آدم کہتے ہیں جو چیز وہاں نہ ہو مگر پھر خیال آیا کہ بنی نوے انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ تو کوئی ہم نے لے نہیں رکھا ہے یعنی پوری انسانیت کی اصلاح کا ٹھیکہ تو کوئی ہم نے نہیں لے رکھا ہے ہمیں اپنے کام سے غرض لیمپ بجھایا اور بڑھ بڑھ آتے ہوئے پھر سو گئے اور پھر حسب معمول عادت کے مطابق حسب معمول معمول کے مطابق نہایت اتمنان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح دس بجے اٹھے بارہ بجے تک مہاد ہوئے اور چار بجے چائے پی کر تھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے شام کو واپس ہوسٹل میں وارد ہوئے یعنی پھر سے ہوسٹل میں آئے شام کا دے ہو وارد کتنا اچھا لفظ استعمال کر رہا ہے اپنے لئے ایک تنس کر رہے ہیں کہ شام کو ہوسٹل میں وارد ہوئے ظاہر ہوگا جیسے شام کا ارمان انگیز وقت ہوا بھی نہایت لطیف تھی طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ اتنے میں ایک پڑوسی کی آواز آئی مسٹر ہم اس وقت ذرا چھٹکی بجانے لگے تھے بس انگلیاں وہی پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے ارشاد ہوا آپ گا رہے ہیں زور آپ پر تھا آپ گا رہے ہیں میں نے کہا اجی میں کس لائق ہوں لیکن خیر فرمائیے بولیں ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں بس صاحب موسیقیت کی روح میوزک کی روح ہم میں فوراں مر گئی دل نے کہا او نابکار انسان دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں کہ تری آواز سے ڈسٹرب ہو جایا کرتے ہیں پڑوسی ان کا سٹوڈنٹ ہی رہا ہوگا پڑوسی سٹوڈنٹ کالیج کا صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایہ ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں ہماری مدد کر اور ہمیں حمد دے ساری مدد ساری روشنی اللہ کی ذات عالی سے ملتی ہے آنسو پہنچے اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے دانت پیس لئے ٹک نکٹائی کھول دی آستی نے چڑھا لی لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا سامنے سرخ سبز زرد سبھی قسم کی کتابوں کا امبار پڑا تھا لال سبز زرد زردہی رنگ اب ان میں سے کونسی پڑھیں فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعہ کی پہلی منزل تو یہی ہے کہ کتابیں ترتیب سے لگی ہو یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے یہ سبجکٹ وہ سبجکٹ پڑھیں کیا اس چکر میں کچھ بھی نہیں پڑھ پاتے تو بچوں ایسا نہ کرو جس وقت جس کا دل کر رہا ہے اس کتاب کو اٹھا لو تو باقی کتابوں سے توجہ ہٹا لو کسی اور کتاب کے بارے میں کسی اور سبجکٹ کے بارے میں کوئی خیال اس وقت نہ سوچو صرف وہیں توجہ کرو جو پڑھ رہے ہو ایک گھنٹہ دو گھنٹے اس کا مطالعہ کر کے پھر دوسری کتاب اٹھاؤ بڑی تقتیع کی کتابوں کو یعنی جس میں بڑا بڑا لکھا ہوا تھا الہدہ رکھ دیا چھوٹی تقتیع کی کتابوں کو سائز کے مطابق الہ کھڑا کر دیا ایک نوٹ پیپر پر کتاب کے صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر منقسم کیا اس کتاب میں ایک ہزار پیج ہیں اور دن بیس ہیں معلوم مثال دے رہا ہوں تو روز جو ہے کتنے صفحے آتے ہیں ساڑھے پانچ سو جواب آیا کتنا جواب آیا ساڑھے پانچ سو یعنی ایک دن میں کتنے صفحات پڑھنے پڑھیں گے ساڑھے پانچ سو لیکن استراب کی کیا مجال چہرے پر ظاہر ہونے پائے کوئی فکر کوئی استراب کوئی ایسی ڈسکمفرٹ والی کیفیت نہیں تھی دل میں کچھ تھوڑا سا پشتائے کہ صبح تین ہی بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے لیکن کمخابی کی طبی پہلو پر غور کیا کم سونے کے میڈیکل پہلو پر طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ پر ملامت کیا اگر کم سو گے تو کیا کیا نقصان ہو جائیں گے نہیں تم غلط سوچ رہے ہو کہ صبح تین بجے کیوں نہ اٹھے آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ تین بجے تو لغو بات ہے تین بجے تو ممکن نہیں بیکار بات ہے البتہ پانچ چھ سات بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی ہم خرمہ و ہم ثواب یعنی کھانے کو خرمہ مل جائے گا ثواب کا ثواب مل جائے گا یعنی دونوں ہاتھوں میں لڈو یہ سمجھو ہم خرمہ و ہم ثواب کا مطلب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ صویر اٹھنا ہے تو جلدی ہی سونا چاہیے کھانا باہر ہی کھا آئے تھے بس طرح میں داخل ہو گئے چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لئے کہہ ہی نہ دیں یوں تو ہماری قوت ارادی کافی زبردست ہے ہم نے جو ارادہ کر لیا ہے اس کی جو مضبوطی ہے قوت ارادی ہے ہمارا ارادے کی قوت ارادے کی طاقت بہت مضبوط ہے ہمیں یقین ہے ہم خود اٹھ جائیں گے جب چاہے اٹھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کیا حرج ہے ڈرتے ڈرتے آواز دی لالا جی انہوں نے پتھر کھینچ مارا یس ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں تطلا کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی میں آپ کا بہت ممنون ہوں بہت احسان مند ہوں کل ذرا مجھے چھے بجے یعنی جس وقت چھے بجے اس وقت جواب ندارد جواب نہیں ملا ندارد مطلب نہیں ملا میں نے پھر کہا جب چھے بجے چکے سنا آپ نے چھپ لالا جی لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا سن لیا چھے بجے جگہ دوں گا ہم نے کہا اچھا یہ بات ہے توبہ خدا کسی کو محتاج نہ کرے لالا جی آدمی بہت شریف ہیں اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح چھے بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی ان کا جگانا تو محض ایک سہارہ تھا ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو ابھی جاگتے ہیں وہ نہ جگاتے تو میں خود ہی ایک دو منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتا بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس صورت میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی یہ ان کا شکریہ قبول کرنے کا طریقہ تھا دیکھیں اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں یہاں غور کریں اتنس کر رہے ہیں اپنے آپ کے اوپر اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں یعنی اس کے بعد کیا کیا ہوا اس پر تو بحث ہو سکتی ہے جب وہ اٹھا کر چلے گئے اور ان کے متعلق روایات میں ذرا اختلاف ہے بہرحال یعنی الگ الگ روایتیں ہیں الگ الگ قول ہیں الگ الگ باتیں ہیں کوئی کہتا ہے یہ ہوا کوئی کہتا ہے یہ ہوا جی ہاں بہرحال اس کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بکھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھی پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور پڑھ دیا تھا پورا اور پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پہلے دباچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھیلی اور پھر کا نہیں پتا دباچہ کہتے ہیں کتاب جب شروع ہوتی ہے تو پہلے پیج پر پری فیس لکھا ہوتا اس کتاب کی شروعات کے طور پر تو یہ اسی طرح کہہ رہا ہے کہ کتاب کی شروعات یا ان کے اٹھنے کی شروعات کے طور پر انہوں نے ایک آدھ کروٹ بھیلی تھی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا نہیں معلوم شاید لہاف اوپر سے اتار دیا یا شاید سر کو اس میں لپیٹ لیا یا شاید کھانسا کہ خدا جانے کھراتا لیا اختلاف ہے ڈیفرنسز ہیں بہت سارے ویبھنتائیں ہیں پتہ نہیں کیا ہوا یہ یقینی عمر ہے یقینی بات ہے کہ دس بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور دس بجے سے بیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے ہوں ہمیں نہیں معلوم جگانے کے بعد اور دس بجے کے بیچ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے سائیکلوجی کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر نہ ہم تو کیوں سوچے اس بارے میں چھوڑیے کیا پتہ لال جی نے جگایا ہی دس بجے ہو یا اس دن چھے دیر میں بجے ہو آپ یہ دیکھیں اپنے اوپر تنز کر رہے ہیں خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں کہ چھے دیر سے بجے ہو یا لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا یہ شک رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے جناب شرافت ملاحظہ ہو مہد اس شبہ کی بنا پر اس شک کی بنا پر کہ قصور اپنا لگ رہا ہے صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا میرا ضمیر مجھے برا بھلا کہتا رہا اور اپنے آپ کو میں کوستا رہا مگر لالہ جی سے ہس ہس کر باتیں کی ان کا شکریہ ادا کیا اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو ان کا دل نہ ٹوٹ جائے حد درجے کی تمانیت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانہ اور روح افضاء وقت بہت اچھی طرح سرف کیا ورنہ آج بھی اور دنوں کی طرح دس بجے اٹھتا ان کا دل رکھنے کے لئے میں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں صبح کا وقت تو بڑا اچھا گزرا وہ روح افضاء وہ روح کو تازگی دینے والا روح کو ترقی دینے والا روح کو خوش کرنے والا روح افضاء پیتن لالہ جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے جو پڑھو خدا کی قسم فوراں یاد ہو جاتا ہے بھئی خدا نے صبح بھی کیا جب چیز پیدا کی ہے یعنی اگر صبح کے بجائے شام ہو جایا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا یقینا یہ بات سچ ہے کہ صبح کا وقت خاص طور پر فجر کا وقت کہ اس وقت کا قرآن پڑھا جائے تو وہ قرآن دیکھا جاتا ہے وٹنس کیا جاتا ہے فرشتے اس قرآن پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں نوٹ کرتے ہیں اسی طرح فجر کی نماز پڑھ کر جو شخص دن کی شروعات کرتا ہے اس کا دن یقینا بہت درست کیونکہ شیطان نے جو تین گرہیں لگائیں تھی رات کو وہ تینوں کھل جاتی ہیں جب آدمی وضو کرتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے نماز پڑھتا ہے اور ہشاش بہشاش تازگی کے ساتھ دن گزرتا ہے اور یوں بھی آتا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور حضور پاک کی دعا موجود ہے کہ اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت ڈال دیجئے تو بچوں طالب علموں اپنے لیے فجر کے وقت کو غنیمت جانو اس وقت اٹھو نماز پڑھو اور اس کے بعد اپنی تعلیم ترقی اس سے جڑی ہوئی ہے آپ کی تعلیم و تربیت اسی سے جڑی ہوئی ہے اسی سے اپنے دن کی شروعات کرو اسی دن کو استعمال کرو لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی ہم نے جو جادو بیان کیا تھا یعنی ایسا بیان جس میں جادو ہو ایسا بولنے کا طریقہ جادو سا ہو جائے سامنے والے کے اوپر کیا آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو چھ بجے جگہ دیا کروں نا میں نے کہا ہاں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بے شک شام کے وقت آنے والی صبح کے متعلقے کے لیے دو کتابیں چھاڑ کر میز پر الہدہ رکھ دیں شام کے وقت ہم نے کیا کرا جو صبح آنے والی ہے دو کتابیں چھاڑ کر رکھ دیں کرسی کو چار پائی کے نزدیک سرکالیا صبح اٹھیں گے تو چار پائی سے اتر کے کرسی پہ بیٹھ جائیں گے اور کوٹ اور گلوبند کو کرسی کی پشت پر آویزہ کر دیا کہ اسے پہن لیں گے سردی لگے گی تو کنٹوں پر دستانے پاس ہی رکھ لیے دیا سلائی کو دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا تین دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک ارادہ کر کے سو گئے پڑھتے ہیں آپ آیت الکرسی اور بھی بہت کچھ پڑھنا چاہیے وضو کر کے سونا چاہیے شہادت اگر وضو کر کے سوئے اور موت آ جائے اللہ کا حکم شہادت کی موت مرتا ہے صبح لالہ جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے کھڑکی لفظ دیکھئے لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ ماننگ کہا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا لالہ جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے انہیں لگا کہ بلکل ایسے لہجے میں کھانسا کہ ہاں بیدار ہو چکے ہیں جاک چکے ہیں ہم نے اپنی حمت اور علو العظمی کو اس ارادے کی مضبوطی کو علو العظمی ارادے کی مضبوطی عظم ارادے کو کہتے ہیں بہت سراہا کہ آج ہم فوراں ہی جاگ اٹھے دل سے کہا کہتے ہو یار یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو آل اسپن کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی مجال کیا ہے کہ ہماری باقائدگی میں خلل انداز ہوں ہمارے ڈسسپلین کو خراب کر سکیں اس وقت لاہور میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا اور مافیہ سے بے خبر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مافیہ اس میں جو کچھ ہے بے خبر نین کے مزے اڑاتے ہوں گے اور ایک ہم ہے کہ ادائے فرض کی خاطر فرض ادا کرنے کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنشہ دہنی سے جاگ رہے ہیں بھئی کیا برخوردار اور سعادت آثار واقع ہوئے ہیں بھئی ہم کتنے برخوردار ہیں کتنے خوش قسمت ہیں اس وقت جب ہزاروں لوگ لاہور میں سو رہے ہوں گے سست لوگ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے فکر ہو کر ہم یہ جاگ رہے ہیں اور حق ادا کر رہے ہیں ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی یوں ہی سا لہاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے خوب تو ہم آج کیا وقت پر جا گئے ہیں بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے آخر مذہب سب سے مقدم ہے ہم بھی کیا روز بروز الہاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں مذہب سب سے پہلے ہے الہاد کہتے ہیں مذہب سے دور جانا اور ایک دن خدا کا انکار کر دینا مذہب سے پوری طرح ختم ہو جانا نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے کتنی اہم بات کہہ رہے ہیں اور کس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ کیا خدا جانے کیا بہترین انداز ہے کہ کس طرح اکبر بیچارہ یہی کہتے کہتے مر گیا مگر ہمارے کان پر جون تک نہ رہیں گی اکبر الہ آبادی مراد ہے یہاں جن کے اشعار میں نے آپ کو سنائے تھے تنظم ازہ کے سبق میں لہاف کانوں پر سرکایا اس بیچ کیا ہوا وہی صبح چل رہی ہے لہاف کانوں پر سرکایا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جا گئے ہیں اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں بہت پہلے کیا بات ہے خداوندان کالیج بھی کس قدر سست ہیں ہر ایک مستعد انسان کو یعنی ہر ایک مستعد یعنی فرتیلے انسان کو چھے بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے ضرور سمجھ میں نہیں آتا کہ کالیج سات بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے لہاف سر پر بات یہ ہے کہ تہذیب جدیر یہ موڈن کلچر ہماری تمام اعلی قوتوں کی بیخکنی کر رہی ہے ختم کر رہی ہے ہماری طاقتیں ہمیں عیش پسند بنا رہی ہے عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے آنکھیں بند یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ٹھیکرا کس پر پھوڑ رہے ہیں انسان اکثر بہانہ تلاش کرتا ہے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اپنی غلطیوں کو ڈھکنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے ہیلا تلاش کرتا ہے یہ اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اپنی لاپرواہی اپنی سستی کو کس پر الزام ڈال رہے ہیں تو اب چھے بجے ہیں تو گویا تین گھنٹے متواتر لگاتار متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں شیکسپیئر یا ورڈزورت انگریزی کے دونوں پویٹ ہیں میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا اس کی عظیم الشان تصانیف یعنی اس نے جو کچھ لکھا ہے خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور صبح کے وقت اللہ ہمیہ کی یاد سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے شیکسپیئر پڑھتے ہیں پھر خیال آیا دن کو جذبات کے محشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں دن کو جذبات کے یعنی جذبات کے دائرے میں جذبات میں ڈوب کر ورڈزورت پڑھیں یعنی شیکسپیئر نہیں وہ جذبات میں ڈوبا ہوا شخص ہے اس کو نہیں ورڈزورت کو پڑھتے ہیں اس کے اوراق میں اس کے پیجس میں اس کے لکھی ہوئی باتوں میں فطرت کو سکون و اتمنان میں اثر ہوگا ہماری جو فطرت ہے اس کو سکون ملے گا اتمنان ملے گا دل و دماغ نیچر کی خاموش دل آویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے کیونکہ اس نے نیچر کا بیان اچھے سے کیا ہے ورڈزورت نے قدرت کے نظاروں کا بیان اور دل و دماغ لیکن شیکسپیئر نہیں ورڈزورت ہی ٹھیک رہے گا مگر شیکسپیئر ہیملٹ ہیملٹ شیکسپیئر کا لکھا ہوا ناٹا کے ڈراما ہے لیکن ورڈزورت لیڈی میکبت اب یہ دوسرا ڈراما ہے شیکسپیئر کا دیوانگی سبزہزار اب یہ سارے نام لے رہے ہیں سیدہ حوص یہ بھی ایک ڈراما ہے کشمیر میں آفت کا پرکالہ ہوں یہ معاملہ یہ مشکل یہ ڈائلیما یہ جو تھی کشمکش اب فلسفہ ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے باہر سر نکالا اور ورڈزورت پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی دس بج رہے تھے اس میں نمالوم کیا بھید ہے کہ جب ارادہ کیا اور کتاب پڑھنے کے لئے باہر نکالا تو پھر کیا دیکھا کہ دس ہی بج رہے تھے اب نہیں معلوم یہ کیا ہوا یہ فلسفی فلسفی میں تلاش کرنی چاہیے کالیج حال میں لالا جی ملے کہنے لگے مسٹر صبح میں نے آپ کو آواز دی تھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا میں نے زور کا قہقہ لگا کر کہا اوہو لالا جی یاد نہیں میں نے آپ کو گوڈ ماننگ کہا تھا میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا بولے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی سات بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی آپ بولے نہیں ہم نے نہایت تاجب کی نظروں سے ان کو دیکھا گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں اور پھر متین چہرہ بنا کر صحیح سالم چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائی اور غور و فکر میں مصروف ہو گئے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک آت منٹ تک ہم اس تامق میں رہے اسی خاموشی میں رہے پھر یقا یقا ایک محجوبانہ انداز سے مسکراتے ہوئے شرماتے ہوئے مسکرا کر کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا لالا جی مرعوب سے ہو کر چل دیئے مرعوب روب یعنی ان پر روب روب ڈال دیا میں نے اور ہم اپنے زہد و اتقا کی مسکینی میں سر نیچے ڈالے کمرے کی طرف چلے آئے زہد زاہد تقوی یعنی بہت تقوی پریزگار نمازی ہیں تقوی پریزگار ہیں اس کی مسکینی میں شرم اصل میں تو سر نیچے ڈالا کمرے کی طرف کیونکہ ہمیں تو پتا تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اب یہ ہمارا روز مرعہ کا معمول ہو گیا روز کی عادت یہی ہو گئے جاگنا نمبر ایک چھے بجے جاگنا نمبر دو دس بجے اس دوران میں لالا جی آواز دیں لیسنس اسباق اپنے اندر لیے ہوئے ہیں غور فکر کرنے والوں کے لئے بہت سی اصلاح کی باتیں پترس بخاری نے بیان کر دی ہیں صبح کے تعلق سے اپنی فطرت کے تعلق سے ہماری بہانبازی کے تعلق سے ہماری سستی اور کاہلی والی طبیعت کے تعلق سے اور ہماری اپنے آپ کو اصلاح نہ کرنے والی جو عادت ہے اس کے تعلق سے بہت کچھ بیان کر دیا ہے سوال و لفظ و معنی آپ غور سے پڑھیں اچھے اچھے سے سمجھاتے ہیں یہ کتاب میں اور یقیناً آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا یوں تو میں نے بھی سمجھایا ہے لیکن آپ خود سے متعلق کریں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی غور کرنے کی بات دیکھ لیتے ہیں اس مضمون میں کاہلوں اور دل لگا کر نہ پڑھنے والوں پر تنز ہے جو مزاہ ہمیں بھی شدت پیدا کرتا ہے اور ہمیں غور خوز کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ ہم دل لگا کر کیوں نہیں کاہل اور سست لوگوں پر تنز ہے گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے یہ کیا ہے کہاوت ہے تب بولتے ہیں جب کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے مصیبت کو دعوت ملتی ہو صبح صادق سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہے کہ جب آسمان پر اجالہ پھیلنے لگتا ہے اس سے پہلے بھی ایک صبح صبحیں کازپ جھوٹی صبح ہوتی ہے تو اور باقی کا مطالعہ آپ کر لیں گے اور ٹھیک ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو شکریہ